آدھنے ہمارے بہوبرد بزرد نوجبان بھائی ماتے اور بہن یہ آجا کیسٹ کے دوارہ جیبن چرچتر ہمارا ناتی سے شہد مہش چہتن سازتری جو گرام ہوئے کا رہنے والا یہ ہمارے چرچتر کے بارے میں پڑ چکا ہے اور سمجھ چکا ہے تو یہ اس لیے سماج میں پرستط کر رہا ہے تاک آنے والی پیڑی ہمت کے ساتھ جندگی کو آنگے بڑھاتے ہوئے سنگرس میں جیبن کو بھی تیت کرتے ہوئے گھبرائے نہیں کیونکہ درد کو دل میں دوانا چاہیے روتے روتے مشکر آنا چاہیے جانے کب ہو جائے دیدارے یار کا اس کی گلی میں آنا جانا چاہیے کبھی سنگرس میں گھبرائے نہیں ہمارا جیبن کتنا سنگرس میں رہا آپ مہش چیتن کے موں سے سنیں گے کیونکہ بکت بہت ناجکا چکا ہے وہ بھی ہم تمہیں بتا دے اس گیت کے مادم سے اے اندکار کی آنڈھی آئی بے سمار بناس ہوا اے اندکار کی آنڈھی آئی ہو اے اندکار کی آنڈھی آئی بے سمار بناس ہوا میرے بھوزرگوں نوجبانوں ماتاؤں پہناؤں زرا میرے سبدوں پر گوھر کرنا اے پھوٹ نام کی بیماری سے بھاگ سبی کا پھوٹ گیا یہ ہل مل کے جو رہتے تھے وہ پیار پرس پر ٹوٹ گیا یہ ہل مل کے جو رہتے تھے وہ پیار پرس پر ٹوٹ گیا بکھر گیا پربار باپ سے بیٹا ہی جب روٹ گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کا ناکس کش نے کیا اے پاکھنڈی گروہوں کے دوارا بھاری ستیا ناس ہوا بیدہ سابتہ دھرم کرم کا بیلکل لوگت پرکاس ہوا میرے سب سے پر دور کرنا کہ پاکھنڈی گروہوں نے دھرم کے دھے کے دار بن کر آنے والی پیڑی کو بری طرح سے بھٹکا دیا آرہ پچھوں جیسے بھی اب ہوتے اس مانب کے کام نہیں ایسی کوئی جگہ نہیں جا ہوتے قتلے یام نہیں بھرشتہ چاری نہیں جہاں پر ایسا کوئی گام نہیں اسی لیے جاتے سکے اندر لوگوں کو آرام نہیں سبھی بزرگ نوجبان ماتائیں بہنائیں میرے سبدوں پر گوھر کریں آج پچھ میں ہوا اتنی بری چل بھائی کہ بھارتی سنکرتی سسک رہی ہے رنگیں شہر ہر جگہ دیکھئے سب سے آنگیں کھڑے ملیں سبھا منچ اور سنسطاؤں میں جن کے جھنڈے گڑے ملیں نیچ لبھنگے لچوں کے جب ہار گلے میں پڑے ملیں چھوٹے چھوٹے نکینائیں کہہ رہے سب سے زیادہ بڑے ملیں چھوٹے چھوٹے نکینائیں کہہ رہے سب سے زیادہ بڑے ملیں آرے بھولی جنتا کو میرے بھائیہ ہو بھولی جنتا کو میرے بھائیہ گنوں پر بے سواس ہوا یہ ہمارا ناتیش اس مہے سیتن جو آپ کو سچیت کر رہا ہے ہمارے چیت پر پرکاس ڈال کر تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں جیبن میں چٹانوں سے ٹکرانا پڑے گا آج حالت بڑی نادک ہے دیش کی ہمارا دیش بہت بڑے خطرے سے گزر رہا ہے آرے بھکشو بھکشو لگے سب کھانے سکھ شاہ سب بیکار ہوئی آدھرم بڑھتا جائے دھرم کی دین دین مٹی خوار ہوئی اس بدنصیب آدھار کے اوپر جو جلوم دھائے سماد نے یہ سماد ایک دوسرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا آج کا پڑوسی اپنے دکھشے دکھی نہیں ہے پڑوسی کے سکھ سے دکھی ہے میرے بھائیو اور بھگتی کرتے بھگتوں کی آرہ بھگتی کرتے بھگتوں کی سینے میں گولی پار ہوئی پھر بھی دیکھو جا بھارت میں پھر بھی دیکھو جا بھارت میں بھگوانوں کی بھر مار ہوئی پھر بھی دیکھو جا بھارت میں بھگوانوں کی بھر مار ہوئی پھر بھی دیکھو جا بھارت میں بھگوانوں کی بھر مار ہوئی پھر بھگوانوں کی بھگتی کرتے بھگتی کرتے ہیں میرا بیو پہا سو ہوا بیدہ سبتہ دھرم کرم کا بیدہ سبتہ دھرم کرم کا بلکل لوگ تپرکا سو ہوا بیدہ سبتہ دھرم کرم کا بلکل لوگ تپرکا سو ہوا میرے بھائیو اس مہش شیطن کا موبال نمبر بھی ہمینی شفدوں میں دے رہا ہوں ستانوے انیس اکیابان اکتر اور بھتیش یہ نمبر ہے اسبال کا اندکار کی آنڈی آئی بے سمار بھی ناسوا بیدہ سبتہ دھرم کرم کا بلکل لوگ تپرکا سو ہوا یاد رکھنا بھائیو اب اس چرچ کو آپ بہت گہرائی سے سنیں یہ بالک تمہیں اپنی بانی میں سنائے گا کہ اس آدھار نے کیسی کیسی چٹانوں کا سامنا کیا تب اس پر پہ پہنچے ہیں آڈیو ویڈیو ریگارڈنگ ریلیز کرانے کے لیے سمپر کریں اجیک ایسٹ کمپنی ایٹا موبال نمبر 97191145622 سیری ہری گجی پت شرشوتی دھارو مورہ دھانی آدھار چیتن کے چریتر کو مہیش کریم پکھاں تو لیج یہ شروطہ بند ہوو میری ماں کائیں مہنے دیش کے کل آدھار ننے مونے بچوں نوجبان شاتھیوں آج ہم اجیک ایسٹ کمپنی ایٹا کے مادھم سے شوامی آدھار چیتن جی کے جیبن کی کہانی آنکھ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں شوامی جی نے اپنے جیبن میں کتنی موسیقی شوامی جیبن کی کہانی ہم آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں شوامی جی نے اپنے جیبن میں کتنی موسیبتوں کا سامنا کیا چٹانوں سے ٹکرائے پہروں جیسی موسیبتیں ان کے اوپر ٹوٹیں ان کا برڑن آپ لوگوں کی بیچ میں کرنا مانو شورج کے سامنے ایک دیپک کا دکھانا ہے شوامی جی کے پرمبھگ ماننی رغویر جی برما جو بٹے شربالے ہیں یہ مکشہ یوگی ہیں ایبن رغویر جی برما کے جو پرمتر ہیں ایس کے برما کملا نگر آگرہ بالے اس کہانی کے لے خپ ماننی آچار جی کملے ساشتری جی کوشل پور بودر گنج بالے ہیں ایبن لے خپ راکشیتل پیٹا بالے ہیں شوامی جی کے ساتھ میں اس شمیہ جو شاہیبی کرتے ہیں اجے چیچن بمرونی کٹارہ آگرہ بالے ہیں تو لیجئے بھکتو تھوڑا دھیان دیجئے جیبن کہانی کے اوپر کہ جنہوں نے جیبن میں کتنا شندس کیا آرے چمبو دیپ اور بھارت خند میں موسیقی اور اپا بنا پر مکہ پر جدھام جہاں کی ماتی کے تر ترم شدہ براج سرادشیام موسیقی موسیقی یہ جن پر مہن پری لوگا براج بھونی ہے آرے براج مندل میں بسا ہوا ہے موسیقی 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 ہم ان کی اپماں دے رہے ہیں آر اوشی طرح پہ دپا دی رام گھر جن میں پرگل شبھر آدھار اور پوکن شکترک یوگ کم بھج میمی نلگن لے گئی بستار جس شمایر شوامین جی کا جنم ہوا ہے مانکہ شوہند سری کی پوکشے آر شنڈر بھدنا کے کھ پیتا تہاں مائیہ کے من خوشی اپار کائی اور شنڈر شوگر سلونی سورت دیکھیں دیکھیں سب ہی بلی آری آر ای حید بان شنڈ پہ آنشکر بل حید سروت آئی اور شنو دل ستار تائی آئ... آئ!!! یا جب پنشا دی لے جب بب باڑی تو ت игры جن میز man تاری ادھر مادر شوغن سری ادھر شوامی جی آدھار چتن جی کا جنم ہوا ان کے چھوٹے بھئیہ جن کا نام راموکار ہے آراتی جا بھکرم شوگر چلو نے آراتی جا بھکرم شوگر چلو نے دیکھت مگن ہوئی نرنار آر سب سے چھوٹے پتر بھو رن اب ملی ہوئی جائے بھائیہ جار بھٹا شو میر آراتی جا بھکرم شووری بھنچ بھتھر بھر پر بھارتائی آراتی جا بھو تلی آشم شوگر چلو نے دیکھت مگن ہوئی نرنار آراتی جا بھو تلی آشم شوگر چلو نے دیکھت مگن ہوئی نرنار آراتی جا بھو تلی جا بھکرم شوگر چلو نے دیکھت مگن ہوئی نرنار اور ایسا ہی نہیں شکاہو ایک بار اور بکھا کے چلائیں سوامی جی کی ایک بڑی بہن ہے جن کا نام ہے سوبرن شریف یہ سوامی جی سے بڑی ہے اور رامہ دیوی یہ سوامی جی سے چھوٹی ہے بھاتا آجے سوبرن شریف جی تھی بھینا رامہ دیوی لگو بھی نکھائی سوبرن شریف جی تھی بھینا رامہ دیوی لگو بھی نکھائی اور ماں تو خوشی پی تو بھات خوشی بھینا کی خوشی کچھو کہیں نڈائی موسیقی 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 مہیش دھیرے دھیرے شتا موسیقی 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 شیانے ہوئی رہے ہیں پودر شب شیانے ہوئی رہے ہیں موسیقی شیانے ہوئے ہر مغدہ پتا کو یہ چنتہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سی اچھی سچھا دلائیں ادھر پتا شریف آتی رام جی شیانے ہوئی رہے ہیں شیانے ہوئی رہے ہیں جب دھیالیاں میں بھیلتے ہیں کشپرا نام کا گاؤں ہے جہاں پر پنڈت سونے لال جی بدیا دھیان کر آ رہے ہیں سوامی جی بڑے چاہو سے پڑھنے لگے ہیں پنڈت سونے لال جی سوامی جی کے اوپر بہت پیار کرتے ہیں سیری سونے لال پنڈت جی سکچا شب کو پربل پڑھاتے شنے لال پنڈت جی بچے آگے بڑھ جاتے ہیں مہراج گرید ہندی کے تھے بڑھ کھانی اور شکتی مہشیو پہی بھائیہ آجے جن کے پرمسس آدھار سبھی شسیوں میں اتم ہے جن کے پرمسس آدھار سبھی شسیوں میں اتم ہے مہش پرمسس آدھار بھائیہ آگے بھائیہ آگے ایدھر شوامی جی پروشے پر رہے ہیں سونے لال پنڈت جی اسے شکچا دے رہے ہیں سبھی شسیوں میں ہمارے بھابا گروہ شوامی آدھار چیتن جی سبھی شسیوں میں اتم ہے لیکن دیکھئے بھکتوں بیدھاتا کو ایک منجور کچھ اور بھی تھا دادا کملیس جی اب دیکھئے مشیفتوں کا کیسا فہا ٹوٹا ہے گردیب جی کے اوپر لیکن جادے تو نہیں ہمارے گردیب میڈل پاس ہی کر پائے تھے کچھا آٹھ کی پڑھائی ہی کر پائے تھے لیکن دیکھئے بھکتوں آج مشیفتوں کا کیسا ہو پہا ٹوٹا ہے ہرے بھائیہ کی کر لئی میڈلی پاس آدھار ریپ دن کیسی نجر ہم آئی کیسی نجر ہم آئی کیسی نجر ہم آئی کچھا آدھار ادھروں سے کسی موئی چرچا مدھے بھی ہموشیبت کی وہ گھڑی مات شوگنڈا تکی سو پر جا ارے کر رہی سوچ برچار ریپ تھی کسی نظر ہوں آئی موسیقی آج شوامی جی کچا آجی پاس کرتے لے کر لوگ ہم موشیبتوں کا پہاٹ ٹوٹ پڑے آج وہ موشیبت کی گھڑی میری باری میں اپنا اوج رہی کہ ہم آپ لوگوں کی دیچ میں بہت کر سکے یہ بھی دھاتا یہ گھڑی تم کسی کو مھٹ دینا گھر میں نہ آئیں انہ کو حق دانا موسیقی تین دن آسے بنونا کھانا موسیقی 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 درگہ پر سے چلے پی دار موسیقی ٹوٹ پوپس موسیقی اور ایک سا شاری موشیبتی جو ٹوٹی ہے بیتو بیمار پڑے ہیں گھر میں دہنا سیانی بھائی امر میں آرہ پیلے ہاتھ خوئے کاؤں گھر میں منا شوچت ہی آدار ریت بھی کیسی نجر گھومائی کری لائی مدلی پاس آدار ریت بھی کیسی نجر گھومائی موسیقی لیکن لگ بل چارہ نہیں اور یہ شکت ہے جب انشان مشیبت میں پس جاتا ہے موسیقی آرے را کھول آج ننگ بے چھائی آد مانج موسیقی موسیقی آرے چیش مہی شکھی بھائی آد موسیقی موسیقی آرے ہوئی کم لے سکو مار ریت بھی کیسی نجر گھومائی موسیقی کری لائی مدلی پاس آدار موسیقی ریت بھی کیسی نجر گھومائی موسیقی میرے بھائی آہ ہب دیکھ یہ شوامی جی کے اوپر کسی مصیبت کا پاہ ٹھوٹا ہے کچھا آٹھ ہی پاس کرتا ہے موسیقی پتا جی گھر میں بیمار پڑے ہیں گھر میں ان کا دانا نہیں کھیبل ایک کھیپی کا ایسا رہا تھا بڑی بہر شوبرن شریف آج بیبھا کے یوگی ہو جاکی ہے لیکن لوگوں دیکھئے وہ مشیبت کی بیلا موسیقی 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 بھائیہ پڑے پتر آدھار بے دھپوں لے کر آتے ہیں مہیش پڑے پتر آدھار بے دھپوں لے کر آتے ہیں مہیش پڑے پتر آدھار بے دھپوں لے کر آتے ہیں آہ مہیش پڑے پتر آدھار بے دھپوں لے کر آتے ہیں مہیش پڑے پتر آدھار بے دھپوں لے کر آتے ہیں مہیش پڑے پتر آدھار بے دھپوں لے کر آتے ہیں پتر آدھار بے دھپوں لے کر آتے ہیں مگر کوئی کام نہ کرے دبائی ہے بیٹا بیٹی شب رود نہ کریں مہیش پڑے پتر آدھار بے دھپوں لے کر آتے ہیں جگ چاہے گو نہیں گوئی مگر پرخوچ چاہے وہ ہی ہوتا لے رہے گئیوں پڑوں کھالی پینڑا گوڑی گئیوں پہ کچھا رس دو تاہے میرے بھائیوں ہاتھ دیکھ یہ گردیب جی پیتا جی کا علاج کروہ رہے ہیں وہ مشیبت کی بھیلہ لیکن پھر بھی پیتا جی کو جیبت نہ کروہ سکے بیدھا گا وہ منجور کو سور تھا پتا جی شورگ شدھار گئے پتا جی کا کریہ کرم کروہیا ہے لیکن ایک بات جرور کہوں گا شوانی جی آج بچار کر رہے ہیں کیا کہیں کس طرح جیتے ہی ہم اسک بھر بھر کے اپنے ہی پیتے ہی ہم جندگی اتنی پرانی چادر ہے دادا کملے سی جندگی اتنی پرانی چادر ہے کہ روج پھٹتی ہے روج سیتے ہی ہم دیکھئے گردے شوامی آدھار چیتن جی کے کتنے اجل پچار ہے ادھر میرے بھائیہ پتا جی شورگ باشی ہو گئے آپ دیکھئے شوامی جی کو اوپر کیسا مشیبت کا وہ پہا ٹوٹا ہے آدھار جی رہے پچھی تائی گھر کے شیگری بھی آئی آئی آدھار جی موسیقی اب دیکھئے شوامی جی کا رو رو گھر کے مراحان ہو رہا ہے موسیقی ہر طرح سے پڑی ہے تبا ہی پریباری بھی ری ٹھکا لائی ہر طرح سے موسیقی اور ہے بھی دھاتا یہ مشیبت کی دھریاں شاید آپ کشی کو جھنا دے موسیقی آئی بابو لہی کروائے نہ سکے ہم تبا ہی پیسا دن موسیقی 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 مارو رے جنہاں کھوپو لگائی اور بولے آرے کہیں لوٹ کی گاؤں میں مدیسہ کلی دکھائیے بدا کار رے مدیسہ کلی دکھائیے اگر دوبارہ ملی گاؤں کوئی دی جانی سوگ مارو رے کوئی دی جانی سوگ آرے ہاتھ جوڑی ہامنی بھری پھری پڑکی چلے تے انگاری رے پھری پڑکی چلے تے اب دیکھئے ان لفموں سے ہاک جوڑ کر کے پیر چھوپ کر کے شوامی جی نے کھامی بھٹی ہے کہ ہم لوٹ کر کے گاؤں میں نہیں آئے گے بیٹا شوامی آرے کیشی آ پھٹی تم ہی بھٹا بھٹی گابت جیب کھے لے بیٹا چھا بھی آرچار چم لے سی چولہ جری جری آبت چکر چکر کھات تو موسیقی 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 بھی کا دو پہری کے دھوچ گئی آئے چلتا چلتا پگا چھا لے پڑی گئے تب ایک مندر ہائے پرو لکھائے آرے مندر نکتا لکھے کوئی سادو لنڈی خوند تو رہی نجرال چلم چل رہی تھی کان جاتی آنچن رہی تھی کے لال ری چھائے سوامی جی جب آگے بر پہ پہنچے ہیں ایک مندر کے لکھا دو موتا سنتوں کو جب دیکھا بھانجا کی چلم پی رہے تھے بھرے پڑی آئے اگر ایتا پھٹکے چلو بھی مے با شے با کر دہیں پو جاری چائے پھوری پھوا چنا اور حلوہ دیکھ دیکھ منا کہو لالا چائے آج اگر ایتا پھٹکے چلو بھؤ پھوڑی پھوا چنا اور حلوہ مے بھا چڑھا رہے ہیں لیکن شوامی جی شوٹ رہے ہیں ہم در سے بھونکے ہیں آج دو دن ہو گئے ارے اندر سے کچھوں اٹھیں ہی لوری کیتوں گو جن ہمیں ملی لیا ماری ماری تیمی با پھر رئی گوہ کتا تیمی اوڑا آرے تبیاں دھار کھڑے کئی بھوکے بابا دیو پیر شادو کھڑا اے شنی کی بانی کے آدھار جی کی سندر نے چمٹا کے لوہیں اتھا موسیقی لیکن دادا موسیقی جب آتی ہے تو انسان کو در کنار لگا دیتی موسیقی 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 سوچت جات ویچارت جات کہیں دھرن پہ گیرے مور اچھا کھائی چونکہ دو دن کے بھونکے بھی حسے ہیں چلا نہیں گیا لیکن دادا اور تو جوالہ بھوش شکی ہے لیکن پیٹ کی جوالہ آز دن تک کسی نے بھویا ہی نہیں پاہی جب شوامی جی مارک میں مورشا کھائی کے گھر پڑے ہیں بھونکے کیا سے مارا جمی ایک شنٹ ملو سوامی جی کو لے گئے شنگ لے بھائی مٹھا شنگ مٹھا کی روتی جی بھرکنی بابانی کھا بھائی مہیس آدھار چیت نکی گا تھا ہم پیشت میں بھاری رائے مہیس آدھار چیت نکی گا تھا ہم پیشت میں بھاری رائے آرے تیشت میں بھاری رائے مہیس آدھار چیت نکی گا تھا ہم پیشت میں بھاری رائے آشار جی کے شنگ میں بھاری رائے مہیس آدھار چیت نکی گا تھا ہم پیشت میں بھاری رائے مہیس آدھار چیت نکی گا ہم پیشت میں بھاری رائے موسیقی اجے کیشیت ایٹا کی طرف سے یہ کہانی ہم آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں میں اپنا شمپرک شوطر بھی آپ لوگوں کو پتلاتا چلوں ست آنگے انیس اکیابن اکہتر بتیس تو لیجئے شلوطاؤ آج شوامی جی کو شنط لے کر جب اپنی کٹیا پر گئے ہیں وہ حوجن کرایا کہا کہ بیٹا لنگور بدہ ہے اسے کھول کر کے لاؤ بھوجن پانی کر با دو شوامی جی لنگور کو کھول کر کے جب لائے ہیں وہ لنگور ہاں سے چھوٹ گیا بھارے بیڑھاتا مصیبت نے ساتھ نہیں چھوٹ بابا نے جب گھماگر کے ترسول مارا ہے شوامی جی بھاگے ہیں اندھ کا راکھ رہو چکی ہے آرے پربوں شوامی جی سوچ رہے ہیں مصیبت کیسی جدائی تھی گیرہائی دے دے دیئے مصیبت کی وہ بھیلہ اور پاس دیوش کے بھونکے ہی ہم خوٹیا رہی تھی چھتھائی دے آرے بین بھو جنا کے من موہ نائی پھوٹا بھو جنا کی نائی دے آرے سہرہ دیکھیں جہاں ہم پوچھے بہنچے اوڈے چھوکرائی دے مصیبت کیسی جدائی دے مصیبت کیسی جدائی دے آرے جر جر ہوا صریر آرے جھائی رہے مہے سب بتائی دے میرے بھائیان آتھ دیکھئے وہ مشیبت کی بیلا اندھکار رہتری ہو چھتی ہے سوامی جی بھاگ پہ جا رہے ہیں اور ادھر جب کوئی چارہ دکھائیں دیا تو سوامی جی ایک برگت کے برکش کے اوپر جاتے ہیں کہ چڑھ جاتے ہیں آپ دیکھئے اندھیری رات کس طرح سے بیتیت کر رہے ہیں آپ لوگ یہ شمجھ رہے ہوگے کہ مہے ساسٹری یہ کلپنا کر رہا ہے لیکن میں کلپنا نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بات ترکال سکتے ہیں سوامی جی نے کتنے کسٹ جھلے ہیں لیکن لوگوں ایک بات بتاؤں آگے برنا ہر کسی کی سان ہوتی ہے لوگوں آگے برنا ہر کسی کی سان ہوتی ہے دل کی ترنگ ایک اڑان ہوتی ہے سپلتا ان کو ملتی ہے ان کے سپنوں میں جان ہوتی ہے اب دیکھئے سوامی جی ایک برگت کے برکش پہ چڑ گئے ساری رات کس طرح سے بیتیت کی ہے بیچار کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کی خودا کیسی ہے تیری خودائی دادا کی خودا کیسی ہے تیری خودائی تیری کشمت کا تیسا نہ جارا خودا کیسی ہے تیری خودائی درد دیتا ہے درد در پہ جس کو درد دیتا ہے درد در پہ جس کو بو پھٹکتا ہے بین بے سہارا دیکھئے سوامی جی آج برکش کے اوپر میٹھے ہوئے ہیں آندھری رات کو کٹ ہوئے ہیں رینے آندھی آری تھیں کاری کاری بابا جی پہ مصیبت تھی بھاری بھارے پرہوپ بھارے ایشوک بھارے دینہ ناک رینے آندھی آری تھیں کاری 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 بابا جی پہ مصیبت تھی بھاری رینے آ M مجھل میں مچھروں کا نہیں تھا کنہا راستہ جتے گا سوامی جی برکش پر بیٹھے ہوئے ہیں مکشات ہنڈاس چیتے گاٹ رہے ہیں لیکن دیکھئے نیچے ڈاکو کھڑے برکش کے اوپر سوامی جیتر سے چھپے ہیں اسی برگت کے برکش کے نیچے ڈاکو آ جا اوپر سوامی جیتر سے چھپے ہیں پیڑا ہوتی پدن نیتی بھاری پیڑا ہوتی پدن نیتی بھاری مکشہ آتک نہ کچھ بھی اوچارا پیڑا ہوتی پدن نیتی اسی برکش کے نیچے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں سوامی جیتر سے چھپے ہیں شیدے مکشہ کیت پتنگے کاٹ رہے لیکن نکسے آبھی نہیں کھالوائے بہرے پربو دیر دینہ ناک ایسی مشیبت ایسی امہ دے مان ڈھم مہورت میں شوامی جی اترے انیتی خطرے پہ جھیلے ہیں خطرے کوئی کیا مشیبت جھیل سکتا ہے پیتے مہیش شوکر چراتے ایک ہر جن کو انہی نیہارا پیتے مہیش شوکر چراتے ایک ہر جن کو انہی نیہارا میرے بھائیات اب دیکھئے شوکر چراتے ہوئے ایک ہر جن کو جب انہوں نے دیکھا ہے ہر جن کے پاس پہنچے شردی کے کارڑ بدن تھر تھر کانپ رہے ہر جن نے موکسس نکال کر کے اگنی جلائی ہے شوامی جی کو تپایا اپنی صدری اتار کر کے شوامی جی کو پہتائی ہے شریر میں گرمہ ہٹائی لیکن ہر جن نے جب دل کی شاری بات شوامی جی کی پوسی ہے شاری بات شوامی جی نے ہر جن کو بتائی تو آج ہر جن نے ایک اپریس دیا شوامی جی کو وہ کون شاب دش دیا دیکھئے لوگو آرم مہنت مجھ دھوری کرکی بیٹا پیٹا آپنوں بھریو بیٹا میرا یہ اپریس ہے مگی مگیوں کبوں بھی کرے مگی چوری بیٹا کری میرا لال میلی ایک بھری آگے پوجی اور چمی دار کرب خاشن بڑی حویلی با بیٹا میہنتی کری کی کھاؤ نا بہر پاگ لگ بیجے بیٹا میہنتی کری کھاؤ نا بہر پاگ لگ بہنگے لگ لگ بیٹا مہنتی کری کھاؤ نا بہر لگ بیٹا کھاؤ ادھر میرے نوجبان شاتھیوں آج جو شہدو رگو حرجانہ شوامی جی کو جو اپتش دیا ہے بات کو مان کر کے شوامی جی جب آگے کی یور بڑے ہیں ادھر تھا پر بھکا شنگ کو شاری دل کی بات بتائی ہے انہوں نے اپنا نفکری نہیں بنا لیا ہے اب دیکھئے لوگو آج شوامی جی تھا پر بھکا شنگ یہاں پر نوکری کر رہے ہیں آرے کرت مجوری اور کسانی گنیاں بیسے رہے چرائے اور بھر کی پیٹ ملے تہے بھوجن نتحل جو تک ہی آدھاری شوامی جی آرے ایک دیوش کی بات بتا بھی بے پتی کی گھٹا اوٹھی مجھ لائے آرہ پھٹی پپیڑی بھو بھرالو بھل جو تن کو پہنچے جائے آرے بیل چھککے گئے موٹھی آ چھوٹی پھاری پھسٹی پیرم جائے آرہ لہو لہو لہانا پیر جب ہوئی داؤں آنکھ نسے لائے دیکھو جائے شوامی کی حل چلا رہے تھا اگر بکھا شنگ گئے ہاں بیل بے دھک گئے موٹھی آ چھوٹ گئی پھاری جب بیل کے پیرم لگ گئی پیر پھسٹی آ لہو لہانا پیار آرے لگڑو بے للکو چھوڑنے بشاں گئے بگن نیچھا آرے ہاتھ سنالی کھوڑنے لی دی بے جاگو خوننے بہای آرے گھر که مارے بن ہم پوچے پاؤں اربن میں شو لگے گئی آگی اربن بے چاروں کا یا بکر ہے تیاری پوٹے بھاگی ہماری آرے آگے بابا پیچھے ڈھا کھوڑ لائے بندو کپڑو رشی آئے آرے پران بچا بطا لکھ مل آنی بابا جی لائے سنگ لگائے ایتھر بابا جی بھاگ کے جا رہے ہیں تھاکور بکھا شیخ دھنالی بندو کپڑو رشی دھوڑا ہے ایک مل آجی نے دیکھا کہ یہ تھاکور اس گریب پکھون بھا دے گا کتنا اپکار کیا ہے مل آجی نے آرے پرجاپتی کے گھر جا کر تے کندن دھیر شپائے گئے جائے اور اوپر سے ایک چادر ڈالی مل آ بھلوکیوں اپکاری ایتھر بانتا ہوئی خاتور پونچے مل آجی ڈائی بات بنائے پای ڈالہارو تو بہت دھوڑی گو کئی چھا پھروتی نو تو بھگت آئے آرے پرار بچابت بھا جات جابت آگے پڑے گبا آدھا ہری آرے پرار بار مو ہنپوسو میرا خیاب تو خبر لے ہوئی دھوڑا ہے اور پھونکے پیاسے بھاجت جاگت دو پہر سمیں کو تو نیر آئے آج پھونکے پیاسے بھاگت جاتے ہیں مل آجی نے بڑا اپکار کیا تھاپور کو بھاگش کیا اب دیکھ یہ شوامی جی آج اس مشیبت نے فیسر نہیں چھوڑا بھاگتے جا رہے ہیں آرے رام دین ٹشیب کے ٹھے ٹھے ٹا پہ روک گئے جائی بھاگ آدھا ہری اور رام دین نے تھوڑی کھے چڑی کھانے ہی سو دیو تو آہا ہری موسیقی ادھا جب رام دین کشک کے کھیت پر پہنچے ہیں کھانے کے لیے ان کے کھیت پر کھشڑی آئی تھی کلے بھا میں رام دین نے تھوڑی کھشڑی دے دی ہے لیکن بیدھا تھا تو کچھ اور منجور تھا شاکھی ساتھ ہم اپنا پرچے بھی دیتے چلیں ممن نام مہے سساسٹری ہے اور اگرام اوئی بھی رونا کے دھنما میرا نام مہے ساسٹری گرام اوئی شہنجاپور گھرور کے نگت ہے برطمان میں ہم گھرور نہیں نباس کر رہے ہیں موہے لام سات armour قیرام اوئی خوششو سوڑ جنا چیتندی گھورو کے گھورو آدھار چیتندی بنے پشت کرما میرے گروہ جی شرجن چیتن مدھی گوبالے ہیں گرتب کے گروہ جی شمی آدھار چیتن جو آج اس بھارت بھومی کے بشت کرما ہے ان کی جیبن کانی ہم بھرنے کے لیے جا رہے ہیں بابا گروہ سوامی آدھار چیتن کی ہجاروں پر روڈی روٹی دائی سبھاوشے شدار رہے ہیں نرمان بٹے شوار شمی آدھار چیتن جی کے پرمبھکت ہیں جو مکس سیوگی ہیں ان کے مدر ایس کے برما کملا نگر آگرہ بالے ہیں جو مکس سوامی آدھار چیتن جائے کی ہی بھمتہ آدھار موسیقی میرے بھائیا لوگوں لیکن مصیبت رہے ہیں سوامی سی کا پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا کرتا رام دین کشپ نے تھوڑی سی کھچڑی کھانے کے لیے جو سوامی جی آدھار چیتن کو دی ہے آرے بپت شرک کیشے مد رائیوں سوچی رہے آدھار موسیقی 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 جب رام دین کشپ نے تھوڑی سی کھچڑی آہار ہیٹ دی ہے دادا آرے ہاتھ دھونکوں بڑے آگاری موسیقی 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 دیکھیں یہ لوگوں آج وہ کیسی مشیبت ہے وہ کھچڑی بھی کھانے کے لیے نہیں ملی جیسی وردہ مہارانہ پتاکو پتوکی تھی آج بہی گھڑی شوہی آدھار شیطن کے اوپر آئیے گادہ کم لے سری مہارانہ پر جیسی کو پی بنی گھاس کی ڈھاری تھی روٹی آرے آؤ ڈھاری 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 جیسی بیبتا مہارانا پر اوپر پڑی تی ہم بھائی بیبتا کے گھڑی آجو سوامی آبار شیطن کے اوپر ٹوٹ پڑی لوگو سوئی آفتی سوامی جی پر دردر پیخا اینا تک کر بھوچی گئے ہی ایک بھٹے پر ہو ایتی پاتھی جائی شوشی رہے آدھار میرے بھائیہ دیکھئے مصیبت آج ایسا پیشا پکڑ گئی ہے آج وہ مصیبت سوامی جی کو نہیں چھوڑنے کسی طریقہ سے آج سوامی جی دنیا میں ٹھوپری کھا رہے ہیں تک کر کھا رہے ہیں لوگو آرے یہاں کی باتیں یاہاں پر رہے گئی آگی وہاں حال شنو چی تتا آئے آرے سگند شرکے کری یا پتر نے آگے دھیلائی سیدھ لگا آئے موسیقی جیلو نے بھٹا پر اینٹھی بھی پا تھی موسیقی لیکن بیدھاپا نے موسیقی پھر بھی جب منجل نہیں دی آگے اشیدھ لگائی ہے موسیقی آرے رامداش ملو تو ہر بولا نرگون بدجے رہتے شنائے ایک رامداش نام کا ہر بولا ملا ہے جو نرگون کو خونہ رہا ہے اور ماتش رشتی جائتی صوبہ موسیقی 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 جان ہوتی ہے ڈیادا کملیس جی آجے آرہ گروہ بنائیو ناثرام کو آرہ گروہ بنائیو ناثرام کو ہوئے گا شنگ موان آرے اور گایا نتری گروہ جی کے شنگابت بھجن شمار شمار اور جند رو جمی پیدیا شیخی آگے کلائی راہ بنائیو ایدھر ناثرام جی جب ناثرام کے پاس پوچھے ہیں انہیں گروہ بنائیو ان کے ساتھ خونے لگے آرہ چند رو جبیں پیدیا شیخی ہو آرہ چند رو جبیں پیدیا شیخی آگے کلائی شیخ لگا اور کاؤں کاؤں نگری نگری میں اپنوں کرن لگے جتی رچار اور لال تائی کل ایک کسائی پیلے پتم گلے لتکائے اور بھومت بھومت ایٹا پہنچے بھرکل تیلیں شکھا پائے موسیقی سوپدے شکبنی آر سماجی اپنوں کرن لگے ت تیرچار اور کہی کہی دیلا کہی کہی کندے کہی کنندے پر پیچھار اور کنڈان سے اپنائی ہت کندے بھبرا شیر نائمانی تیہار دیکھئے لوگوں آج شوامی آدھار شتری جی کی کشمت کا ستارہ آج کتنا بلند ہوتا ہے آرک گنڈا نشے اپنائی حدہ کنڈے پبھر شیر نائی مانی دیہار اور پریشترم پیکھنا کرو تو دنیا میک آئیت بنیر گروہ آدھار یہاں شوامی جی شکشین پڑھائے کے رہنے پہلے ناکھو رام جی کے ساتھ میں رہ کر کے بدیا کھٹنے کے بعد ایک لان سائیکل کا سوائی ہے جس پہ ہرمونیم باجہ رکھ کر کے گاؤں گاؤں نگر نگر میں پریشتر کرنے لگے آرک گرپل ایکہ میں آئے ہیں جہاں سے شوامی جی نے آرک گرپل ایکہ سے پہلے سکشہ پڑھتی ہے اب شوامی جی اونپر کئی سندے پڑھتے ہی کئی سندے پڑھتے ہیں کئی لوگ دیلے ماتے ہیں لیکن بارے ببر سے لیکن خندوں سے ایسے ہسندے اپنائے ہیں لیکن ببر پھر نے ہار نہیں مانی آرے بھائی آرے دھوپ سہی اور سیت سہی برسا تسہی جسو گندہ کو چھئی آرے جنہوں نے دھوپ سیت برسا تسہی شرہ سمیہ دیکھا ہے آرے ہرے بھنکان کریں سممان دھریں نت دھان بھگبتی میا مہیشر شیمو نے تیرے سنی آرے بھائی آرے شمیرہ تہی جے شرکرشڑ کنہی آرے سمتن سیبا سپاپ تمہیں با بنے گئے آدھار چیتن نی جبایا مہیشر شیمو نے تیرے سنی بنے گئے آدھار چیتن نی جبایا آرے بھائی آدھار چیتن نی کچر لوں پہ مہیش بنے ہار بھائی آدھار چیتن نی کچر لوں پہ مہیش بنے ہاری آرے بھائی شیمو بنے ہاری آلے بنی آلے بن ہر آی آلے بن ہر آلے بن ہر آلے بن ہر بھکتو آدھار چیتنی کے چرڑوں پہ شرجن بلیہاری بھکتو آدھار چیتنی کے چرڑوں پہ شرجن بلیہاری ادھر میرے بھئیار اس طرح شرجن بلیہاری بھکتو آدھار چیتن جی جب گائک بنے ہیں لوگو اب دیکھئے ان کی جیون کہانی کی اور شوامی جی کہتے ہیں کہ پہلے اردوں کو اوکھلی میں گیر کر پھر اس پر موصل بجایا گھیر گھیر کر ان کے چھل کے بگر علک یہ حدی پشلی کو علک کیا کھولتے ہوئے قرائے میں چھوڑ دیئے گئے اوشل کے کھوٹتے رہے کھٹے مٹھے میں ڈال دیا شبہ وزار میں لے کر گئے تو وہ کیا بنے دہی بڑا تو دادا کھملے سی انشان بڑا کب بنتا ہے جب ہڈی پشلی کا سرہ شرمہ بن جاتا ہے تو شوامی آدھار چیتن بڑے کب بنے ہی مہان کب بنے ہیں جب ان کی ہڈی پشلی کا سرہ شرمہ بن چکا ہے موسیقی 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 اگر ہوئے جائے پھرکھا باد اے جہاں جہاں سوامی جیت جا بے سب نر کر رہے ہیں جندہ وادی اور ایسا نہیں شو میر کیا ہوا تارت کڑا بلی ماں بابا بھونجے شہولن شورتی کئی ہے اچھا ہے راٹھو رجینے کشٹی بھرکے شورا ہے پہ بندائی ہے بجائے جب راٹھو رجینے کشٹی بھرکے شورا ہے پہ بجائی ہے آرے بھائی یا ہوا ہے آرے جام لگے گا شورا ہے پہ تب تک پولیس تو گئی ہے عطا پیشتی چلی وہ بند کرائی لکھرائی ٹھوڑدی گئے گھبرائی خو کر کھا 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 کر دنیا میں تو شوامی بنے بابا آدھار آرے جون شہر میں بابا پہنچی جنتاں امری امری کی آئے جتنی بن رہے ہو لشنیما سارے دہیں پہ بند کروائے لوگوں درہ کیا شمی آگا شہر دنگی وہ بہر آئی کشینی ماہو اس شمی بند کروائے بابیار آرے بھریار آرے دھنڈا چوپٹ دیکھ شنیما والے ایشی کرت بچاری بھونکن مر ہی ہم سب بھائیا چاری دنا روپی جائے آدھار آرے دھنڈا آرے تھے ہیں نہینی دھوستو بے پریار چار جار پالے نشد نہ کر رہے جے دیکار دے پر کا در اور پیشت کی بکری بڑھنی لگی ہے اپار اور ایسا ہی نہیں دادہ کم لے سیٹ آرے بن گئے پہوٹ گبئیا چیلا اپنوں رائے روجگارو چلائی شوامی آدھار چتن جینا ہجاروں لوگوں کو روجی روٹیاں دی ہیں روجی روٹی ملے نہ لگی اے شی کرپا بھائی کشڑ کنھائی لیکن دادہ کم لے ساچار جی کہاں تک تم کو نام کی نابی شیلن کی کوئی کی نتی نائی گروہ گو رکھ کے چودے سو گروہ گو رکھنا کے چودے سو سنے ہی لیکن دیکھے تو نہیں گروہ گو رکھ کے چودے سو اینکے چیلن کی پھان پھائی آرہ بھائی آرہ یہ کشی شمیر کی بات ہے لوگ کہتے گروہ گو رکھناس کے چودے سو سو ستے لیکن برطمان میں ریکھ لی دیا آرہ کچھو جانے اور کچھو ان جانے جب پہے باپا تو پیاری لیٹی نام آدھار چیتن کو سب کو چلن کھو لگو رو جگاری آرہ آجے آدھم ہی ایتا مالے سندر کے سٹ کے رہے درسائے جیبن کہانی سن سوامی دی کی بیٹھے مند تو مند مجھے کیا ہے لوگو ایتو بھابا جی پریم بھاگ باتی شاوند شب پڑنی لگو ہے پرچاری مہد سرشوتی کی تو پرپا شے لکش می جینی کے بھرے بھنداری ریکھئے مہد سرشوتی جب سوامی آدھا جی کے کنفر بھراجن ہے مہد سرشوتی کی جب لکش می جینے بھی بھندار بھرے ہیں آرہ بھائیہ بھراتا آجیک اسٹوڈیو ایٹا کے مادھمشے یہ کہانی ہم آپ لوگوں پر پہنچا رہے ہیں آرہ جن بگڑی میں باتنا پوچھی آب شب پنی رہے ہیں رشتے باری کہاں پیگل پگ چھالے پڑی گئے آب دیکھو گاڑی که تھانی ہی دواری بھائیہ بھائیہ اور سرلا دے بھی سنگ سادی کری ہے بابا آدھاری ایدھر شوامی جی یاک رکھتر شربا ماتا شرسطی لچمی دے بھی کی کرپاش ہے جب بھائیہ 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 ماتا شرسطی لچمی دے 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 بھائیہ ایدھر شرسطätte لچمی دے بھائیہ ماتا شرسطی لچمی دائند آرہ بھائیہ عشوانی اور بھائیہ بھائیہ سرلا درrier شکوماری جو بے جاا ایک بیٹی چنمی سرلا کے دل میں ہے خوشی اپاری ادھر لوگوں بڑا دھیان دھائیں بڑی مانگا جی جو میرا ہے ان کے بیٹا مانگا اور نیلم اور چھوٹی مانگا شریجو شرلا ہے ان کے دو بیٹا ہے بجائے آشونی ایبن بیٹی بھاونا شاتی شات ہم یہ بھی بتاتے چلے ان کی سسرال کہاں پر ہے برو جی کے جو بڑی بیٹی ہے نیلم نیلم بیائی سہ جاد پرمائی جیلا جالوں نے ہم رہے بطلا ہے مہر بان شنگ دماد کہیے روپ شنگ ریش شروع کہا ہے آرے جیش پتر کیمہ بھگو کہیے بیائے راجے پورکے تو میدانی پتنی آس تھا جن کی جانو ششور رامان شنگر پہندانی آرے چھوٹے پتر کے دیجے کمار جی جیہی سرلاکی سنگتہ ششور رامان شنگر پہندانی شو بے بیائی نکو باپ پورباپ جن پد کنو ج رہے بطلا ہے موسیقی آرے جن کی پتنی کا بھوڑا یادب ششور بین یادب رہے بطلا ہے موسیقی آشنی اور بھا بنا خوارے محیش ڈائکیں جتائی ہے شونا موسیقی لیکن لوگا ایک بات بتاؤں ہمارے گردے شومی آدھار چیتری جی نے ہمیں شوین ایک کبھی تلک کر کے دیا ہے موسیقی اور میرے شمکچ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیشک تو بھر بھارے ہیں انہوں نے کبھی تلک کر کے دیا ہے کہ ان کی سمدن جو راجے پوربالی بھرخوا باگ والی ہیں موسیقی 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 پیادر ادھاپک ہے ان کا رنگ کالا ہے لیکن گروہ جی کی جو شمدن ہے وہ کالی نی گوری گروہ جی کے سمدھی کالے ہیں معاشرلی نہیں کدا چتا کلو مدھو ربین دو نین رسیلے پلچ چلیں ساری کو پلو ہمارے گروہ جی لکھ بارے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیارتھو شمین پیتا بھی کہیں پیاسوں کا ادھیان پربھو کو ادھلو دیکھنا میر جی آرے پیاسوں کا ادھلو گروہ جی کے سمدھی کالا ہے گروہ جی کے سمدھی کالا ہے اے دھنے پیتا شیری پاٹی راب کو پیاسوں کا ادھلو جی نکے انشتوں لے افتاری شگنڈ شیری کی کوکھی دھن بھائی شگنڈ شیری کی کوکھی دھن بھائی جن دھر جد میں آئے آدھاری موسیقی آرے جہاں پہ کربھا پربھوکنی ہو بے چاہتے کنگاہ پہ نرناری جنمگری بھی مینا پہیو اور جھلے ہیں کشتہ اپاری موسیقی آرے جنمگری بھی مینا پہیو موسیقی اور جھلے ہیں کشتہ اپاری موسیقی 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 اور یا دب کل میں جنم بھائیوں میری پنی پنی لے ہو پرارام مہراج جلا میرو میں نپوری جانو اور مینا پوری تحصیل بنو ہے مہراج جلا میرو میں نپوری جانو اور میرا پوری تحصیل بنو ہے مہراج جلا میرو میں نپوری جانو اور میرا پوری تحصیل بنو ہے مہراج جلا میرو میں نپوری جانو اور میرا پوری تحصیل بنو ہے مہراج جلا میرو میں نپوری 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 تحصیل بنو ہے مہراج جلد